اسلام علیکم ناظرین آپ کے ایک تازہ ترین خبر سے اگاہ کر دوں میرے پاس تم ہو آخری قسط میں کیا ہوگا مکمل سٹوری اس ویڈیو میں جانئے دراما سیریم میرے پاس تم ہو مقبولیت میں سب کو پیچھے چودہ جار ہے اداکار ہمایوں سعید آئیزہ ہان اور دنار صدیقی بہترین اداکار کے طور پر سامنے آئے ہیں میرے پاس تم ہو ہر جس کے بعد اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بحث کا اگنیا سلسلہ چار پڑتا ہے جبکہ مدا آنے والے قسط کا بھی بے سبری سے انتظار کرتے نظر آ رہے ہیں ہر کوئی جانا چاہتا ہے کہ اس ڈرامے میں آگے کیا ہوگا ڈرامے میں اہم کردار نبانے والے ادنان صدیقی نے ایک انٹرویو میں ڈرامے کی آخری قسط کے حوالے سے انکشاف کر دیئے ایک ویڈیو انٹرویو میں ادنان صدیقی کا کہنا تھا کہ آخری قسط میں ایک سین آتا ہے جس میں وہ اپنے والد کی بات کر رہا ہے میں اس سین کو دیکھ کر روپ بڑھا یقیناً اسے اپنے والد یاد آگے ہوں گے مجھے بھی اپنے والد یاد آگے تھے ادنان صدیقی نے ہمایوں سید کے کردار نبانے کے منفرد انداز کی پر زیرائی کرتے ہوئے کہا کہ جیس طرح سے انہوں نے اپنے والد کا ذکر کیا ہمایوں نے بہترین انداز میں یہ سین نبایا ادنان صدیقی نے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ انہیں اس ڈرامے میں منفردار نبانے کے لیے کافی گالیاں سننی بھی پار رہی ہیں تاہم وہ خوش ہیں کہ لوگوں کو ان کی ادھاکاری پسند آئے کچھ عرصہ قبل ادھاکارہ ہیرہ مانی نے بھی ایک انٹرویو میں یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ اس ڈرامے کے آگے جا کر دو قتل بھی ہوں گے ادنان صدیقی کے اس انٹرویو کے بعد یہ بات ضرور واضح ہو جاتی ہے کہ ہمایوں سید اور ادنان صدیقی دونوں اس ڈرامے کی آخری قصہ تک ڈرامے کا حصہ رہیں گے تو ناظرین آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کے حصہ رو میں کمنٹ باکس میں دیں مزید اس سروں کے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لازمان سبسکرائب کریں تھینکس فار واشنگ